دور حاضر میں کیونکہ اب بینکنگ سسٹم ہے ایک جدید نظام ہم اپنے اطراف میں دیکھتے ہیں اب اسی سود کے لیے بڑے اچھے اچھے الفاظ کو استعمال کیا جاتا ہے کہیں پر اس کو پروفٹ کا نام دیا جائے گا حالانکہ یہ پروفٹ ہوتا ہی نہیں ہے کہیں پر اس کے لیے انٹرنس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہیں پر اس کے لیے مارک اپ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے الغرس خوبصورت الفاظ کے ساتھ اس سود کے لیندین کو کیا جاتا ہے اور لوگوں کو اس کے اندر مبتلا کیا جاتا ہے اب ایک عام بندہ جس میں دین کا تھوڑا بہت شعور اور اللہ اور اس کے رسول کا تھوڑا بہت خوف ہے وہ تو سود کا معاملہ کرتے ہوئے کچھ گھبراتا ہے ڈرتا ہے لیکن اب اس کو بے وقوف بنانے کے لیے جو جدید مبسیرین ہیں جو اپنی رائے پیش کرتے ہیں وہ رائے یہ دیتے ہیں کہ دیکھو جس سود کو قرآن نے حرام کیا ہے وہ یہ سود نہیں ہے قرآن نے تو اس سود کو حرام کیا تھا جو سود اس زمانے کے غریب لوگ ان کو دیا جاتا اور اس کے بعد وہ غرمہ اور مساکین اگر سود اور رقم کو عدا نہیں کر پاتے تو ان کے اوپر مزید سود چڑھا کر ان سے مزید پیسے کو بٹورا جاتا تو یہ تو ماضی میں ظلم ہوتا تھا تو قرآن نے اس کو منع کیا لیکن آج کے موڈرن جدید نظام کے اندر آپ اپنا پیسہ جا کر بینک میں رکھواتے ہیں وہ آپ کا سر پلس اماؤنٹ ہوتا ہے اور بینک اس کو آگے کسی دوسرے شخص کو پیش کر دیتا ہے وہ اس سے تجارت کرتا ہے وہ اس مال کو لگا کر پچاس ساٹھ ستر فیصد تک منافع کماتا ہے اور اس کے بعد چودہ فیصد بینک کو دے دیتا ہے اور بینک اپنے سروس چارجز کاٹنے کے بعد سات فیصد کا تمہیں دے دیتا ہے تو نہ بینک نے ظلم کیا نہ اس بندے نے ظلم کیا تو جب ظلم نہیں ہو رہا تو پھر یہ سارا سود کا نظام جائز ہے اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے اس بات کو ذہن میں رکھیں یہ باتیں شاید سننے میں بڑی اچھی لگ رہی ہوں اور جن حضرت یا جو حضرات یہ دلائل دیتے ہیں شاید وہ بڑی اپنی طور پر علمی بات کرتے ہوں مگر جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جس کو شیطان نے چھوکر پاگل کر دیا ہے یا تخبتہو شیطان پاگل کر دیا ہے دیوانہ کر دیا ہے مجلو کر دیا ہے ذالک بئنہم قالو انم البیئو مثل ربا اور یہ وجہ کیا ہے ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوگا کیونکہ وہ اللہ کی حرام کردہ شے کے سامنے دلیل یہ دیتے ہیں کہ بی یعنی کاروبار وہ سود کی طرح ہی تو ہے ہم کاروبار کرتے ہیں تو اس میں بھی پروفٹ کماتے ہیں اور ہم سود کے لیے پیسہ رکھتے ہیں تو اس میں بھی پروفٹ کماتے ہیں تو دونوں کے اندر نفع ہی تو آ رہا ہے تو جب دونوں میں نفع آ رہا ہے تو سود لینا گویا کاروبار کی طرح ہو گیا اللہ فرماتا ہے خبردار یاد رکھنا کہ اللہ نے کاروبار کرنے کو حلال قرار دیا ہے اور سود کے نظام کو وہ حرام قرار دیا ہوا ہے تو اب جو شخص اللہ کی واضح شدہ آیات اور نازل شدہ آیات کے مطابق اپنی اقل و دانش کو پیش کرتا ہے تو قرآن نے اس کو پاگل کہا ہے اور اس کو مجنو اور دیوانہ قرار دیا ہے اور اس کو سائیکی طور کے اوپر ایک سائیکی کیس جس کو منٹل کیس کہتے ہیں وہ قرار دیا ہے کہ کیا تو اللہ سے بہتر معیشت کے نظام کو سمجھ سکتا ہے یہ اللہ سے بہتر دنیا کے کاروبار کرنے کے طریقے کار کو سمجھ سکتا ہے